دیکھیں سب سے پہلے تو یہ ایک منصوبہ ہے جس میں تھوڑی سی تاخیر ضرور ہوئی ہے اور اس کی وجوہات یہ تھی کہ اس کے ڈیزائنز اور اوورال چیزوں میں تھوڑی بہت چینجز لائی گئیں یہ ایک بڑا فلیکشپ پروجیکٹ ہے پورے کوئٹا شہر کا کیونکہ اس میں تین بہت بڑے روڈز بن رہے ہیں ایک جس پہ ہم کھڑے ہیں لنک بادینی ہیں پھر ریڈیو پاکستان ہے اور پھر سریاب روڈ کا ہے سبزل روڈ بھی اس کا ایک حصہ ہے تھوڑے سے حد تک تو یہ چار روڈ خاص کر آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ زرگون سے نیچے یہ ساری چیزیں جب انشاءاللہ کمپلیٹ ہو جائیں گی سال ڈیٹھ سال میں یہ ایک بہت بڑی تبدیلی اس علاقے میں لارہی ہے ابھی بھی لارہی ہیں یقینی طور پر دیکھیں جہاں ترقیاتی کام ہوتا ہے وہاں پہ ہم اس کو چاہتے تو شاید تین چار سال کی ضرورت کو مد نظر رکھتے ہوئے ایک چھوٹا سا روڈ بنا دیتے لیکن سریاب کا روڈ جو بننے جا رہا ہے یہ تقریبا کوئی مین جو لین ہیں وہ چھے لین کے ہیں اور سائٹ کے جس کے سروس لینز ہیں وہ چار ہیں تو یہ دس لین کا روڈ بننے جا رہا ہے جس کی وجہ سے بہت ساری پراپرٹیز اور بہت سارے لوگ کے دکانیں اور یہ سارے چیزیں ان کو ایک نقصان بھی ہو رہا ہے لیکن اس کا جو ایک بہت بڑا فائدہ جو انشاءاللہ سریاب کو ملے گا کہ اس علاقے کی ایک شکل ہر لیا سے بہت بدلے گی کاروباری لیا سے بدلے گی آمد و رفت کے حوالے سے بڑے گی کاروبار بہتری کی طرف آگے جائے گی ابھی بھی میں دیکھ رہا ہوں کہ بہت سارے لوگ یہاں پہ ہر دوسرے کچھ نہ کچھ مہینے میں نئی کنسٹرکشن کمیشلائزیشن کے حوالے سے بنا رہے ہیں یہ شو کرتا ہے کہ لوگوں کا ایک کانفیڈنس سریاب میں بیلڈ ہوا ہے اور سریاب میں انویسٹ کر رہے ہیں اور جب سریاب میں انویسٹ ہوگا تو یقینی طور پر لوگوں کی زمینوں میں ان کو فائدہ ہوگا کاروبار میں فائدہ ہوگا پراپرٹی میں ان کو فائدہ ملے گا ایک اور آل سوشو اکنومک کام بہتری آئے گی اور سریاب میں سمجھتا ہوں کہ پچھلے چالیس پچاس سال میں جتنا پسماندر ہوا ہے اور رہا ہے اس کے برقس کے بہت سارے ایسے لوگ آئے ہیں بہت ساری ایسی حکومتیں آئی ہیں جنہوں نے ہمیشہ سریاب کا جھنڈا اٹھایا ہے سریاب میں اپنی نمائندگی قائم کی ہے لیکن انہوں نے کبھی سریاب کے ان مسائل کو حل نہیں کیا الحمدللہ یہ گورنمنٹ سریاب کے حوالے سے بڑی فوکس ہے نہ صرف سریاب یہاں سیٹلائٹ ٹاؤن ہے یہاں پہ ہم ایسٹرن ویسٹرن بائی پاس کی بات کر رہے ہیں ویسٹرن بائی پاس کا روڈ بن رہا ہے نوہ کلی کا روڈ بن چکا ہے ہنہ کا روڈ بن چکا ہے پرنس روڈ ہے پٹیل روڈ ہے انٹرنل سریاب کے جو روڈز ہیں تو یہ کوئٹا کا جو پیکش کوئی تیس عرب کے لگ بگ کا ہے جس پہ بہت بڑا کام ہو رہا ہے اور انشاءاللہ ہمارا مین مقصد بھی یہ ہے کہ ہم اپنے دور کے اندر جو ہمارا دارالحکومت ہے کوئٹا اس کو پانی صحت تعلیم ان سب چیزوں کے حوالے سے اتنا بہتر کریں کہ واقعی یہ ہمارے ایک شہر لگے جس کو لوگ جہاں کی پاپلیشن بھی پورے صوبے کے لحاظ سے کوئی تیس پہ انتیس فیصد یہیں پہ ہے سر ایک مالیاتی سال مکمل ہو رہا اور نیکس بجٹ آنے کو ہے کیا فیڈرل گورنمنٹ سے جو انہوں نے بجٹ مختص کی گئے بلستان کی تو جو پروڈیکٹس جو فنڈز کیا وہ مل چکے اور بلستان بجٹ کی کیا صرف کیا لگ کیا موجودہ بجٹ جو چل رہا ہے یہ پروڈیکٹس کمپلیٹ ہوں گے اسی فنڈز سے دیکھیں ہمارا جو ایک اوورال ڈیولپنٹ جو ایک پروڈیکٹ چلتا ہے وہ ایک سال کے پروڈیکٹس بھی ہوتے ہیں تین سال کے بھی ہیں پانچ کے بھی اور آگے کے بھی ہیں الحمدللہ تھوڑا بہت ہمیں یہ پرابلم آئے تھا آپ نے دیکھا ہوگا کہ نیا پی ایس ڈی پی جب ہم نے بنایا تو یہاں پہ اپوزیشن کے جو جماعتیں ہیں اور چند لوگ ہیں وہ ہائی کورٹ میں چلے گئے اور انہوں نے ہمارا پورے پی ایس ڈی پی پہ سٹے آڈرز لیے جس سے ہمیں تقریباً ایک چار مہینے کا بڑا نقصان ہوا اور وہ وہی چار مہینہ ہوتا ہے کہ جب کوئٹا میں یا خاص کر زیارت کوئٹا کلات مستونگ پیشین ان علاقوں میں بہت ٹھنڈ ہوتی ہے کہ اس سے پہلے اگر کام نہ ہو تو پھر ان تین چار مہینوں میں آپ کچھ نہیں کر سکتے جس کی وجہ سے ہمیں ایک پانچ چھے مہینے کا بڑا لاؤس ہوا الحمدللہ سپریم کورٹ پاکستان نے ہمیں وہ ریلیف دیا اور یہ کام پبلک کے لیے تھا یعنی کہ آپ پی ایس ڈی پی کو اگر کہیں روکنے جاتے ہیں تو ایز ای اپوزیشن آپ کیا دکھانا چاہ رہے ہیں تقریباً نہ ہو تو آٹھ سو سے ہزار بندہ صرف اس روڈ پہ مزدوری کم آ رہا ہے تو یہ مزدوریاں اگر ہم پورے بلوچستان کا حساب لگائیں یہ ہزاروں کی تعداد میں جاتی ہیں تو آپ اس کاموں میں جب ترقیاتی کاموں میں جا کے ان چیزوں کو رکواتے ہیں ایز اپوزیشن اور بلوچستان کی ہم جیسے کہ اپنے کو جماعتیں کہتے ہیں جو بلوچستان کے درد کو اپنے دل میں رکھتے ہیں اور اسیمبلی میں ماشاءاللہ ایسی ایسی تقاریر کرتے ہیں کہ ایسے لگتا ہے کہ بلوچستان کا درد ہے صرف ان کے سینے میں اور کسی کے سینے میں ہے نہیں لیکن عملی طور پہ آپ اس کو بالکل الٹا دکھا رہے ہیں کہ کام بند ہو صرف اس لیے کام بند ہو کہ حکومت کی کام بند ہوگی تو حکومت کی طرح بہتری نہیں ہو اور اس کا کریڈٹ حکومت نہ لے جائے لیکن ریلائز آپ یہ نہیں کر رہے کہ ٹھیک ہے کام آپ حکومت کا بند کر رہے ہیں حکومت تو ایک سال بعد پھر بھی کرے گی لیکن اس ایک سال میں آپ نے کتنے لوگوں کو بے روزگار کیا کتنے کاموں کو بند کروایا کتنے لوگوں کی روزی کو آپ نے متاثر کیا الحمدللہ لیکن ہم بڑے مشکور ہیں سپریم کورٹ آف پاکستان کے جنہوں نے بڑا اچھا ایک ریلیف دیا اور بلوچستان کی سب سے بڑی ترقی اس کا پی ایس ڈی پی ہی ہے وہی اگر بند رہے تو یہاں پھر ترقی کے عمل میں بہت سارے کام نہیں ہوتے ہیں انشاءاللہ ہمارا ٹارگٹ ہے ہم نے جو ٹائم ابھی ہمارا ضائع ہوا ہے ان چیزوں کی وجوات کی وجہ سے ہم اپنی سپیڈ ڈبل کریں گے اور کوشش کریں گے کہ چیزوں کے تیزی کی طرف اچھتر یہ بتائیں کہ بنیادی مسائل جیسے کہ شہر کے صفائی ہے بلیات کا نظام جو ہے وہ اب تک جو ہے لائے نہیں گیا ہے کیا سمجھتے کہ گورنمنٹ و بلوچستان یا کیبنٹ سے جو ہے نا بلیاتی نظام نشلی سطح پر اختیارات متقلی تاکہ جو بنیادی مسائل ہے وہ آہل ہو سکے جی بالکل یہاں پہ بنیادی طور پہ بلدیات ہی وہ چیز ہے جس نے آگے جانی ہے اور حکومت بلوچستان ایک نئی ایمینڈمنٹ جو لوکل گورنمنٹ ایمینڈمنٹ کی حوالے سے ہمارا جو ایمینڈمنٹ ڈرافٹ بل ہے وہ تقریباً ریڈی ہے انشاءاللہ ہمارے کیبنٹ میں آنے لگا ہے اس کو انشاءاللہ منظور کرا کے پھر ہم اسیملی ملے جائیں گے جس کی ہم منظوری دیں گے اور اس کی ضرورت بھی اس حوالے سے زیادہ ہے میں بالکل اتفاق کرتا ہوں کہ جب تک چیزوں کو خود مختار نچلے سطح پر نہیں کیا جائے گا اس پر بہتری نہیں آ دی لیکن الحمدللہ اس کے باوجود ہم نے کچھ لاک کو سریاب کو میٹروپولٹن کورپریشن کا حصہ بنایا یہاں پہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ نئے اسسٹنٹ کمیشنرز جو ہیں دو نئے تائینیات کیے گئے ان کی ڈیویزنز ہم نے انکریز کیے جس سے تحصیل دار اور یہ ساری چیزیں بنی اور ہم ہائی کورٹ کے بھی بڑے منشور رہے ہیں کہ انہوں نے اپنی ریجسٹری اور باقی جو لور عدالت کے حوالے سے بھی پہلی دفعہ کچھ لاک میں اور سریاب میں اپنے ایسے دفاتر قائم کیے جن سے عام انسان کو ایک سہولت مل سکے ایک سپورٹ مل سکے تو یہ ساری چیزیں اپنی طرف سے اپنی طریقہ کار کی طرف سے آگے جا رہے ہیں اور انشاءاللہ ہماری ٹارگٹ یہی ہوگا کہ اپنے حکومت کے وقت سے پہلے یہ سارے منصوبیں ہم کمپلیٹ کریں جس میں کینسر آسپیٹل ہے کارڈیک آسپیٹل ہے سریاب کے روڑ ہیں کوئٹا کے روڑ ہیں بائی پاسز ہیں ڈیمز کے تین چار پروڈیکٹ چل رہے ہیں نئے ڈیمز کی پروڈیکٹ سمبلا رہے ہیں سپورٹس کمپلیکسز ہیں یہ ساری سہولتیات انشاءاللہ جب کوئٹا کی فائنل ہوگی تو ایک کوئٹا کو انشاءاللہ ایک بہتر شہر بنائے گا جی دیکھیں ابھی بھی وفاق میں اگر ہم دیکھیں تو بولوشتان کا ایک بہت بڑا پیکج ہے اور سب سے بڑی بات ہے کہ وفاقی حکومت نے اور خاص کر عمران خان صاحب نے ایک بہت بڑا قدم بولوشتان کے لیے اٹھایا کہ انہوں نے کہا کہ بولوشتان کے جو فنڈ ہیں چاہے وہ جون تک ٹائم پورا ہو نہ ہو یہ کسی اور جگہ نہیں منتقل ہوں گے بولوشتان کے ہی سیکٹرز میں رہیں گے ہمارا پورٹ فولیو ماشاءاللہ بہت اچھا ہے پورے صوبے کے حوالے سے جس میں ہمارا نصیرہ بار ڈیویجن ہو جوب کا ہو کوئٹا کا ہو سدن پیکج ہو الحمدللہ ایک بہت بڑا پیکج ہے اب سب سے بڑی بات ہے اس پیکج کو گراؤنڈ پہ فوری سے فوری لا کے ان سارے پروجیٹس پہ کام شروع کرنا ہے الحمدللہ بہت سارے ویسٹن بائی پاس کا آپ نے دیکھا ہوگا کوئٹا کا حالیہ میں ٹینڈر ہوا کام آورڈ ہو چکا ہے اسی طرح ڈیرہ مراد میں بائی پاس کا وندر ڈیم کا اسی طرح پروجیٹس میں اگر ہم دیکھ لیں تو ویسٹن بائی پاس ویسٹن روٹ جو ہمارا ہے جس نے یوب سے کچھ لاکھ تک آنا ہے وہ ہے اور کئی ایسے پروجیٹس ہیں وفاق کے جو صوبے میں کام کر رہے ہیں بشمولیت ان سکیمات کے جو ہمارے اپنے پروونس کے بھی ہیں جو ادھر کام کر رہے ہیں ایک وزارت مانگی یا دو مانگی ہم تو کہیں گے بلوشتان کو پانچ اور وزارتیں دی جائیں میری تو ڈیمانڈ خان صاحب سے یہی ہوگی کہ بلوشتان کی نمائندگی جو کابینہ میں ہیں وہ زارت زیادہ بڑھائی جائے ہم صرف دو کی بات نہیں کرتے کم سے کم بلوشتان سے وابستہ چاہے وہ ہماری پارٹی اور ساتھ ساتھ دوسری پارٹی ہیں کم سے کم یہ نمائندگی پانچ سے چھے کی ہونی چاہیے کیونکہ بلوشتان دیکھیں ایک چیز کو ہمیں سمجھنا ہوگا پاکستان کی آنے والی ترقی کہ جتنے بڑے بڑے وسائل ہیں وہ بلوشتان میں موجود ہیں آئلنڈ گیس سب سے بڑا زخیرہ بلوشتان میں ہے منرل کا سب سے بڑا زخیرہ بلوشتان میں ہے کوسٹ سب سے بڑا بلوشتان میں ہے زمینوں کی آگے بہتری کے لیے کچھی کنال ساری چیزیں بہت بڑی اپرچنیٹی یہاں ہیں نئے پورٹ کے جتنے بھی مواقع ہیں وہ سارے بلوشتان میں ہیں سنٹرل ایشیا ایران ٹرکی ویسٹرن ملکوں میں ساتھ کنیکٹیوٹی ہے وہ بلوشتان ہے تو بلوشتان کی نمائندگی کو آپ بڑھائیں گے بلوشتان کو زیادہ سپیس دیں گے انشاءاللہ یہ وہ فارمولا ہے جو نہ صرف پاکستان کی معیشت کو بہتر کرے گا بلوشتان کی معیشت کو ویسے ہی بہتر کرے گا لیکن اس کے لیے بڑا ضرور ہے کہ ہماری نمائندگی آج بلوشتان سے ہماری نمائندگی ایک کیابنٹ میمبر کی صورت میں ہے کم سے کم ہمارے پانچ سے چھے میمبر ہونے چاہیے جو بلوشتان سے ہوں جس میں بلوشتان آبامی پارٹی کے لوگ ہوں جس میں پاکستان تحریک انصاف کے ہوں جی ڈیولیو پی بھی ہے ہم سب کو ان کو اکومیڈیٹ کرنا چاہیے کیونکہ یہ ایک بہت بڑی اپرچونٹی ہے جس میں جتنی محنت وفاقی حکومت کرے گی انشاءاللہ وہ پورا کریڈٹ پورے پاکستان کو جائے گا سر کوئٹا شہر میں سپائیٹ پر صورتیال ہے جی ابھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ میٹرو پولٹن کا سسٹم ہم نے اس کو بڑا انحانس کیا ہے آفیسز بڑھائے ہیں آپ ان کی مشینری ہیومن رسورس کو بھی بڑھا رہے ہیں ایک بلکل نیا پیکج کمیشنر صاحب اور ایڈمیسٹریٹر صاحب دونوں مل کے بنا رہے ہیں جن میں سے بہت سارے ایسے پروجیٹس ہیں جو ان سال شروع ہو جائیں گے اور کچھ جو ہیومن رسورس کا ہے اس کی کیپیسٹیٹی اور اس کی ایکوپنٹ اور اس کی سہولت کو بھی ہم انشاءاللہ بڑھا رہے ہیں کیونکہ شہر بڑھتا جا رہا ہے ہم نے اسی تناظر میں اس کے فیسلیٹیشن سرویسز کو بھی بڑھا لیے ہیں